السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا رینجی سب کے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خریت سے ہوں میرا نام ہے امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شیڈز آف بیر ڈیزم آج کی جو وڈیو ہے وہ مکس سیڈ پہ ہے یہ میرے پاس پٹھے ہیں تو جو میں ان کو یوز کروا رہا ہوں سیڈ وہ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اور کیا کیا چیز میں نے اس میں ایڈ کی ہے وہ بھی چیک کرواؤں گا اگر آپ کو میری یہ وڈیو پساندہ ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی عراسے اگاہ کرتے رہیں تو چلیے چلتے ہیں جو آپ کو اپنا دانا چیک کرواتے ہیں یہ پوٹ ہے ان کا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ابھی پٹھے ہیں اس لئے میں نے موٹا دانا ہے جو وہ یوز نہیں کروایا مثال کے طور پر میں نے اس میں خرطم سورج مکھی کے بیج بھنگ کے بیج یہ ایڈ نہیں کروایا باقی سارے چیزیں ایڈ ہیں جس میں کنیری ہے باجرہ ہے جہی ہے جووی ہے موٹی کنگنی ہے اور بری کنگنی ہے یہ چیزیں میں یوز کروا رہا ہوں پھر میں بول دیتا ہوں آپ کپی پینسل کی لے کے نوٹ کر لے یہ پٹھو کا دانا ہے بری کنگنی موٹی کنگنی جہی جووی باجرہ اس کے بعد کنیری سیڈ یہ میں یوز کروا رہا ہوں ٹھیک ہے جی پٹھوں کو اور انشاءاللہ جو نیکسٹ میرا دانا ہوگا وہ موٹا دانا بھی میں یوز کروا ہوں گا جس میں خرطم بھی ہوگا سن فلاور بھیج بھی ہوں گے کیونکہ پٹھے جو ہیں وہ موٹا دانا ایک دھم سے استعمال نہیں کرتے وہ مطلب نہیں کھاتے تو اسی لیے میں نے وائڈ کیا ہوا تھا تو انشاءاللہ نیکسٹ جو لاؤں گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ پٹھوں کو آپ نے ہمیشہ اگر آپ کے گھر کے پٹھے ہیں تو ہمیشہ آپ نے ان کو سافٹ فوڈ ضرور پروائیڈ کرنا ہے سافٹ فوڈ کی بھی جو وڈیو ہے وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ کونسا سافٹ فوڈ سب سے بہتر ہے تو انشاءاللہ آگے جا کے جب ان کو باکس وغیرہ لگاؤں گا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کونسا سافٹ فوڈ میں یوز کر رہا ہوں اور کونسا کرنا چاہیے اور کس موسم میں کرنا چاہیے یہ نہیں کہ میں بہت زیادہ سیکھا ہوا ہوں میں بھی نیو فینسیر ہوں جو بھی انشاءاللہ غلطی میرے سے ہوگی وہ آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا اور اگر آپ کو میری یہ وڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں امتی قیمتی ارہا سے اگاہ کرتے رہیں نیکسٹ وڈیو تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ